قربانی کس کے نام سے کریں کس کی طرف سے قربانی کرنا ہے آپ کو جو قربانی آپ کریں گے جو جانور زباہ کریں گے یا کوئی حصہ لے رہے ہیں اگر آپ تو جو حصے میں نام دیں گے کس کا نام دیں گے اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا وہ بھی اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز جتنے سارے مسائل ہیں جزئیات کے ساتھ پوری تفصیل آپ کے سامنے اس ویڈیو میں حل کروں گا جیسا کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو مسائل عائدین و قربانی صفحہ نمبر ایک سو تیس پہ پوری ڈیٹیلز ہیں سب سے پہلی بات اگر یہ قربانی کرنے والا صاحب نساب ہے یعنی یہ اتنا مالدار ہے کہ جس سے خود اس پہ قربانی واجب ہے تو ایسی صورت میں ایک حصہ تو اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے اگر چھوٹا جانور ہے جیسے بکرا ہے بکری ہے بھیڑ ہے دمبا ہے یعنی منڈھا ہے یہ سب جہیں حصہ ہیں تو ایک جانور اگر ہے تو یہ تو اپنے نام سے کرے گا کیونکہ اس پہ قربانی واجب تھی اگر اس پہ قربانی واجب تھی یہ بڑا حصہ لے رہا ہے مثال کے طور پہ بڑا جانور جن میں سات حصے ہوتے ہیں جیسے بھینس ہے بیل ہے وغیرہ وغیرہ جن میں سات حصے اونٹ ہے جو بڑے جانور ہیں جن میں سات حصے ہو سکتے ہیں تو ایک حصہ تو اپنی طرف سے کرے گا اور بکیہ حصے پہ بھی بات کر رہا ہوں میں بکیہ حصہ کسی کی طرف سے کرے لیکن ایک حصہ اپنی طرف سے کرنا ضروری ہے اگر یہ مالدار ہے لوگ یہ کرتے ہیں مالدار ہوتے ہیں صاحبیں نساب ہوتے ہیں اپنی طرف سے نے کر کے کسی اور کے نام سے کر دیتے ہیں تو بھائی جس کے نام سے تم کر رہے ہو اس کی طرف سے تو قربانی ہوگی نہیں ہوگی الگ بات ہے آگے بتا رہا ہوں آپ کو لیکن جو تم پہ قربانی واجب تھی تمہارا نام کہاں چلا گیا تمہارے جو ذمہ شریعت نے قربانی کو واجب قرار دیا تھا وہ کہاں سے ساکت ہوگا تم نے قربانی کہاں کی وہ تو تمہاری طرف سے کسی اور کی نام سے ہو گیا قربانی ہو گئی لیکن تمہارے نام سے قربانی کہاں ہوئی لہٰذا تم گنہگار ہو گئے اسی لئے پہلے اگر آپ پہ قربانی واجب ہے تو آپ اپنا نام شامل کریں پھر اس کے بعد اگر آپ سے اور طاقت ہے پانچ جانور لاکر دیجئے کسی کے بھی نام میں پچاس جانور کسی کے نام میں دیجئے پہلے اپنے نام سے کرئے اور ایک چیز یہ ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہتے ہیں کہ مختصہ پچھلے سال میں اپنے نام سے قربانی دیا تھا اس سال میں سوچ رہا ہوں کہ میں والد صاحب کے نام میں دوں گا امی کے نام سے دوں گا بیٹے کے نام سے قربانی دوں گا دے سکتا ہوں سوال ہے ایک سوال ہے ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے بھائی اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور اتنے مالدار ہیں جس سے آپ پہ قربانی واجب ہو جائے تو ہر سال آپ کا نام دینا ضروری ہے ہر سال آپ کے نام سے قربانی ضروری ہے اگر کسی اور کے نام سے آپ کو کرنے کا شوق ہے آپ کرنا چاہتے ہیں دل آپ کا چاہتا ہے کسی اور کے نام سے بھی کریں اپنا حصہ لیں اور دوسرا حصہ بھی لیں ان کے نام سے ایک جانور چھوٹا جانور ہے تو اپنے نام سے ایک جانور زبا کریں اور اگر کسی اور کے نام سے کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا جانور لاکہ اور اس کے نام سے کریں قربانی آپ پہ واجب ہے اور ہر سال آپ پہ واجب ہے اگر آپ صاحب نساب ہیں سمجھیے گا تو ایسی صورت میں آپ اپنے نام سے کریں گے اگر بڑا بڑا جانور ہے ایک حصہ اپنے نام سے لیجئے اور دیگر حصے جو ہے کسی اور کے نام میں دیتی ہے کوئی بات نہیں ہاں اگر آپ صاحب نساب نہیں ہیں آپ غریب ہیں اور آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کسی کے بھی نام سے دے دیجئے اپنے نام سے قربانی کریں یا اپنے رشتہ دار کے نام سے یا میت کے نام سے یا خود جو ہے آپ کسی جو ہے گھر وے اولاد کے نام سے بیٹا بیٹی کے نام سے باپ دادا کے نام سے ماں کے نام سے ارے آپ کی مرضی آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے تو کسی کے بھی نام سے کر دیجئے کوئی پرابلم نہیں کوئی دکت نہیں بلکل جائز ہے اور اس میں ایک چیز اور بھی سمجھئے گا اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے اور آپ کسی اور کے نام سے کر دیتے ہیں تو وہ جو ثواب ہے وہ تو نفل ہے یہ جو قربانی اب ہو رہی ہے آپ جو قربانی کر رہے ہیں واجب نہیں ہے تو کیا ہے نفل ہے قربانی آپ کے لئے تو ایسی صورت میں آپ کتنے لوگوں کے نام سے بھی کر سکتے ہیں اصل میں وہ قربانی آپ کی طرف سے ہے نفل ہے اور اس میں ثواب عصال سواب کی بات ہے تو کسی کے بھی نام سے کتنے دس لوگوں کے نام سے بھی نفل کر دیجئے ایک جانور میں سو لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اگر وہ نفل ہے اگر نفل ہے واجب ہے تو مسئلہ دوسرا اس کو میں بتا چکا ہوں ایک میری سب سے پہلے ویڈیو آئی تھی آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھنا چاہیں تو یم اے آر بی دینی معلومات قربانی کے جانور کے مسائل یہ مار دیجئے میری ویڈیو آ جائے گی تقریباً سترہ منٹ کی ویڈیو ہے وہ سوچئے کتنی تفصیل ہوگی اس میں تو ایک الگ بحث ہے کس میں کتنے حصے ہوں گے واجب ہے تو ایک الگ بات ہے اگر نفل ہے تو ایک جانور میں بکرا ہے نفل قربانی آپ پہ قربانی واجب نہیں تھی آپ ایک بکرا دے رہے ہیں تو اس ایک بکرے میں سو لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ نفل ہے بھائی واجب ہی نہیں ہے وہ تو اس کو سمجھئے گا یہ تو دو مسئلے تھے ایک اور مسئلہ کسی آپ اپنے نام سے تو کر رہے ہیں لیکن کسی اور کے نام سے بھی کر رہے ہیں یہ کیا ہوگا اس کی طرف سے جس کے نام سے آپ کر رہے ہیں اس کے نام سے قربانی درست ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو سمجھئے دیکھئے جس کے نام سے آپ قربانی کر رہے ہیں اگر اس پہ قربانی واجب تھی اور آپ قربانی کر رہے ہیں اس کی طرف سے آپ اپنے طرف سے قربانی کر رہے ہیں اگر آپ پہ واجب تھی اگر واجب نہیں تھی آپ پہ تو پھر آپ اپنے نام سے نہیں کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے جو بھی ہو لیکن کسی دوسری کے نام سے آپ قربانی کر رہے ہیں اور قربانی اس دوسرے سخص پہ واجب ہے تو ایسی صورت میں عام طور پہ جو ایسے رشتے دار جن سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسے بیوی ہے شہر بیوی کی طرف سے کر دیتا ہے بیوی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میں تیری طرف سے کروں گا قربانی پوچھنے کی ضرورت نہیں جیسے عام طور پہ کسی کے گھر میں رواد چل رہا ہے بیٹا جو ہے باپ کے نام میں ہمیشہ کرتا ہے ہر وقت ہر سال بیٹا جو ہے باپ کے نام سے کرتا آ رہا ہے اب باپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ ایک معمول بن گیا ہے تو عام طور پہ جس کے نام سے آدمی کرتے رہتے ہیں تو ان کے طرف سے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے ان کی اجازت کے بغیر کر رہا ہے تو قربانی اس کی واجب ساکت ہو گئی کوئی حرج نہیں ہاں عام طور پہ جس کی طرف سے آدمی قربانی نہیں کرتے ہیں اور قربانی ان پہ واجب ہے جس کی طرف سے کر رہے ہیں جیسے مثال کے طور پہ کسی کے یہاں مامو ہیں مامو طرف سے کون قربانی کرتا ہے کوئی اپنی طرف سے آدمی پہلی فکر کرتے ہیں مامو تو بہت دور کرشتدار ہو جاتے ہیں خالہ کی طرف سے کوئی قربانی کرتا ہے اور ان کی اجازت کے بغیر کرتا ہے اور ان پہ مامو خالہ وغیرہ جو بھی ہوں میں تو مثال دینے کے لئے سمجھا رہا ہوں ان پہ قربانی واجب ہے تو ایسی صورت میں یہ آدمی اگر ان کے نام سے کرے گا تو ان پہ جو واجب قربانی تھی وہ واجب قربانی ان سے ساکت نہیں ہوگی پھر سے ان کو قربانی کرنی پڑے گی تو ایسے آدمی کے لئے ان سے اجازت لینا ضروری ہے وہ ان سے جو جن سے عام طور پہ قربانی کرتے نہیں ہیں جن کے نام سے ان سے پہلے اجازت لے لے کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر دیتا ہوں وہ اجازت اگر دے دے ٹھیک ہے میرے نام سے کر دینا قربانی اب اس کے بعد اگر یہ قربانی کر رہے ہیں تو یہ قربانی واجب قربانی ان کے نام سے جو کریں گے وہ ساکت ہو جائے گی ان کی طرف سے یہ قربانی ادا ہو جائے گی اور ایک چیز اور سمجھئے اگر نفل ہے نفل قربانی ہے جس کے نام سے آپ کر رہے ہیں اس پہ قربانی واجب نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں آپ اپنی طرف سے پوری دنیا والے کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں آپ کیا پوری دنیا والے کے پاس جا کے آپ اجازت لیں گے بھائی میں آپ کے نام سے قربانی کر رہا ہوں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں سب سے اجازت لیں گے نفل ہے جب نفل قربانی ادا کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں بغیر اجازت کے بھی آپ ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں بس اتنی ہے قربانی کے ثواب آپ کو بھی مل گیا اور قربانی کے ثواب انہیں بھی مل گیا لیکن سوال اشکال اس وقت ہوگا جب اس پہ قربانی واجب ہوگی اور وہ پوری ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے ایک چیز اور سمجھئے یہ بھی بہت باری مسئلہ ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو قربانی واجب ہے اس پہ وہ خود قربانی اپنے نام سے کر رہا ہے اور آپ بھی یہاں اس کے نام سے کر رہے ہیں بس آپ کی تو قربانی ہو گئی ہے اور آپ کا سواب اس کے پاس پہنچ گیا آپ کی طرف سے جو قربانی تھی اس کے نام سے اس سے اس کا واجب ساکت نہیں ہوا ہاں واجب جو ساکت ہوگا وہ جو قربانی کر رہا ہے اس کے طرف سے وہ خود قربانی کر رہا ہے لہٰذا اس کے طرف سے جو قربانی ہوئی ہے جو جانور زبا ہوا ہے اس جانور سے اس کی واجب قربانی ساکت ہو جائے گی یہ پوری ڈیٹیلز ہے پوری تفصیل ہے اس کو سمجھئے گا یہتنے پیچیدے پیچیدے مسائل ہیں ذہن میں رکھنا بھی آدمی کو کشم کشمہ ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ سمجھتا کرے اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں